بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے نیگٹیف فہلووں سے مجھ ڈسکشن جاری تھی اور پچھلے لیکچر میں تو ہم نے تفصیل سے تاثب پہ بات چلی تو آج ہمارا ٹاپک ہے نفسیاتی غلامی سائکولوجیکل سلیوری اب یہ چیز کیا ہے آئیے اس کو ہم غور کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہمارے اندر ایک بیماری آ جاتی ایک نظر پھر آپ وہ ایک جو ہم نے جیسے ایک پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے پہلووں پہ غور کر رہے تھے تو یہ ایک ہمارا اقل اور دانش ہی کا ٹاپک چل رہا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور نیگٹیف شخصیت جس سے ہمیں جان چھڑانی ہے جس میں پچھلے لیکچرز میں ہم نے دنیا پرستی اور آخرت فرموشی سے بچنے کی بات کی پھر تاثب کی پچھلے لیکچر میں باتتی ہے آج ہم ذہنی غلامی سے بچنے لگے اور ذہنی غلامی کو ایک بہت اچھے طریقے سے ایک جرمن جو ہٹلر کے وزیر تھے جوزف انہی کے ارشاد سے ہمیں واضح ہو جاتی بات وہ فرماتے ہیں اگر آپ پرپیگنڈا کے وزیر تھے منسٹر تھے وہاں کے انہوں نے یہ طریقہ وہاں بیان کیا کہ بھی اگر جھوٹ ہے تو اس کو اتنا اونچے آواز سے اور تیز تیز طریقے سے اور کئی بہت سے لوگ مختلف طرف سے یہی بول رہے ہیں تو لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں اس لئے پرپیگنڈے کا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا تاصل میں وہی ذہنی غلامی تھی کہ وہ لوگوں کو غلام بنا رہے تھے اور انہوں نے پھر پورے اپنی جرمن قوم کو اپنا غلام بنا کے اور پھر یورپین دیگر قوتوں کے ساتھ جنگیں کی اور پھر آدھا یورپ بلکہ آدھے سے زیادہ یورپ تباہ ہو گیا پھر آکے ایشیا افریقہ میں آکے بڑی تباہیاں ہوئیں اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار تب ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ بھی یہی طریقہ ہوتا ہے تو اب یہ ذہنی غلامی کی تفصیل میں اس لئے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر ہمیں کوئی بھی انسان ذہنی غلام بنا رہا ہو تو ہمیں طریقہ پہلے ہی معلوم ہو تو ہم اس سے بچ سکیں بس یہ مقصد اب وہی ہم برینسٹورمنگ کے لئے کوئی کوئی کوئیسٹنز ارز کرتے ہیں جمود کیا بیماری ہے ہماری جمود کی کونسی عادت بن جاتی ہے یہ جمود کیا چیز ہے بھی کبھی آپ نے سنے ہوں گے یہ لفظ اپنے اردو بکس میں یہ کیا چیز ہے اور اس میں کوئی عادت ہماری کیا بن جاتی ہے ہم نئی نسل کی تربیت کیسے کریں اور وہ عدب بھی سیکھ جائیں کہ ذہنی جمود کا شکار بھی نہ ہو جمود بسیکل ہی کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو خود سوچنے کی عادت چھوڑ دیتے ہیں تب ظاہر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تو تربیت کر رہے ہیں تو ہم ان کو کچھ یہ جمود سے بھی بچ جائیں اور ویسے عزت بھی وہ کریں کچھ ہو سکتا ہے ایسا طریقہ سازشی نظریات کے انسانی نفسیات اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سازشی نظریات کے وجہے ہم کس جانب توجہ دینی چاہئے حقیقتاً آپ نے پچھلے کئی سالوں سے سنا ہوگا یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے تو ایکچولی آپ پریکٹیکلی اس کا ریزلٹ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاستدان پھر اس کے بعد سیاست کا ایک پوری کہانی سنا کے اور وہ اصل میں اپنی پارٹی میں لوگوں کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بس یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں تو یہ ایک نفیتی غلامی کا ایک طریقہ ہے چاہتا یہ سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کی سوچ پر پہرے بٹھا دیا گئے ہیں اور اپنے سینئرز کے ساتھ معمولی سا اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کیا جاتا ایسی صورتحال میں آپ کے احساسات کیا ہوں گا آپ خود امیجن کر لیں اگر آپ کا ایکشپیلینس ہوا ہوا ہے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا اختلاف رائے اور تفرقہ میں کیا فرق ہے تفرقہ وہی ہے فرقہ پرستی اور تعصب ہے اور ایک اختلاف رائے اس میں ہماری بڑی بات پچھلے لیکچر میں چلی تھی اس پر ایک نظر غور کر لیجئے اور اس کا کوئی نفسیاتی غلامی سے کوئی تعلق ہے مذہبی برین واشنگ کے سلسلے میں اگر آپ کا کوئی تجربہ ہوتا ہے اس میں ضرور آپ ایک لسٹ خود اب تیار کر لیں اپنے ایکسپیرینس کے کبھی کوئی صحاب مذہبی سکالر یا مذہبی لیڈر یا کوئی پولیٹیکل لیڈر وہ آپ کی برین واشنگ کرتے رہے تاکہ آپ کو ایک فیل ہونے کا ایک ایکسپیرینس آ جائے گا موجودہ دور میں لوگ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہوتے ہیں مگر دین کے معاملے میں ایسا نہیں آپ کے خیال میں اس کی کوئی ریزن کیا ایک ریزن تو میں ارز کر دیتا ہوں کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو ہم بڑے لوجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں پر لیکن دین کے معاملے میں کسی بزرگوں نے جو کہہ دیا بس وہی درست ہے جی اسی طرح کرتے ہیں اٹھوں سوال ہے کہ اگر کوئی مذہبی رہنمہ اپنے پیروکاروں کو اپنا نفسیاتی غلام بنانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ کس کس پہلو سے ان پیروکاروں اور خود مذہبی رہنمہ کے لیے نقصان دے کوئی اس کا نقصان دے ہے کہ نہیں خود اس لیڈر کی بات بھی ہو رہی اور پھر جو پیروکار ہیں ان کی بات بھی ہو رہی کہ کوئی نقصان ہو رہا ہے انہیں یا فائدہ ہو رہا ہے ہٹھوں سوال یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو مطالعہ کیا تو اس میں ایسی تحریریں یا لیکچرز کی کوئی نشاندہ ہی کیجئے کہ جس میں آپ کے خیال میں کوئی علمی معاملہ ہو اور پھر ایسی کوئی بھی اپنے بکس یا لیکچرز یا آرٹیکلز کوئی آپ نے سنے ہو کہ جس میں پروپیگنڈا ہوتا ہو دونوں میں کوئی ڈیفرنس ہے کوئی آپ نے اگر غور کیا ہوا آج تک پھر دسنا سوال ہے کہ آپ پروپیگنڈا پر مبنی تحریروں کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ ایک واقعی ایک ایتھیکلی کوئی بس جسٹ ایک علم اور نولیج آپ کو مل رہا ہے پروپیگنڈا پر مبنی تحریروں کو پڑھنے پر کیا اثرات ہوتے ہیں چاہے آپ پڑھ رہے ہیں یا لیکچرز سن رہے ہیں یا کسی کی تقریر سن رہے ہیں تو اس سے کوئی نقصان ہوتا آپ کو یہ اصل میں ہم تفصیل سے ایک اسپیشلی برین واشنگ کہ ہم سٹیڈی سلی کر رہے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں نفسیاتی غلام بننے سے اور ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہم نے دوسروں کو اپنا نفسیاتی غلام بنانا بھی نہیں آتے ہم تفصیل سے ڈیٹیل میں آتے ہیں جمود ہے کیا پہ اور کوئی بیماری ہے یا کوئی فائدہ مند ہے اب یہ سوال ہے دیکھیں جمود اور اندھی تقلید کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے اردو میں اب یہ کیا ہے اب تفصیل میں ارز کرتا ہوں یہ پکچر آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے اونٹ کو یا کسی اور جانور کو ایسے رسی میں آپ بانگ جاتے ہیں اور اس کا مالک جدھر جا رہا ہے جانور بھی ادھر جا رہا ہوتا اب وہ نہیں سوچتا جانور کہ ابھی ہمیں کئی اوپر اٹھا رہے ہیں یا آپ کو گرانے لگے تو یہ وہ چیز ہے جسے آپ جمود اور اندھی تقلید کہتے ہیں کہ جس پہ ہمیں کیا جا رہا ہوتا ہے اب یہ ایک 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 زیمپل میں آپ کے سامنے کیسی سٹڈیز آپ کے ایکسپیڈینس سے دیکھتا ہوں آپ کے سکول میں یا مدرسے میں ہمیں اگر حکم دیا گیا ہے کہ بس یہ کتاب کو یاد کر لو لفظ بھلا اور انہی الفاظ میں آپ نے لگنا ہے ایسا ہوتا آپ کا اچھا میں اپنا ایکسپیڈینس ارس کروں کہ ہمارے نائنٹین ایٹی کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا آج کل اب بچوں میں ریلیٹیو لی کم ہو گیا لیکن کئی سٹڈنٹس جن کو ابھی وہی پرانا عادت ہے تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں سٹڈنٹ کو بھی ایسے ورڈ ٹو ورڈ آپ یاد کرو سکول یا مدرسے میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب کے موضوع میں جو دیگر کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے انداز میں لکھیں جیسے جن صاحب نے کتاب لکھی بس ویسے آپ بھی لکھیں بھئی کیوں بھئی آپ کا اپنا لائفی سٹائل بھی تو ہے آپ کا اپنا علم بھی ہے اپنا ذوق بھی ہے ویسے کیوں نے لکھے آپ ہوتا ہے نا ایسا تو یہ بھی وہی اندھی تقلیدی کا ایک حصہ ہے ایک اور ایک جمپل ہے کہ آپ ٹیچر سے علمی اختلاف نہیں کر سکتے اور اسے بتنیزی کہا جاتا ہے ہمارے بچپن میں تو کہا جاتا تھا کہ اگر تو دیکھیں عزت کے ساتھ اگر اختلاف کر رہے ہوں کہ ٹیچر سے کہ سر سر یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ایسے ہونی چاہیے تو وہ تو ہمیں مارتے تھے ٹنڈے آپ کا ایکسپیڈینس ہوا ہے تو آپ سوچ لیں اور نہیں ہوں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں دوست محمد صدیق بخاری ایک ایگزیمپل سے ورث کرتے ہیں کہ جیسے سوچئے قدیم زمانے میں یہ اراؤنڈ ون انڈڈ فٹی ہجری کہ علامہ ابو یوسف یہ سٹوڈنٹ تھے علامہ محمد یہ ایک سٹوڈنٹ تھے اور ان کے ٹیچر تھے امام ابو حنیفہ اور انہوں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بتا دیا تھا کہ بھی آپ بلا تکلف آپ علمی اختلاف کر سکتے کریں تو کیا خیال ہے کہ وہ ٹیچنگ کا وہ طریقہ اچھا تھا یا آج کل یا نائنٹین ایٹی کے دمانے میں ہمارے ہاں ہوتا تھا وہ اچھا ہے کیا خیال ہے دیسیئر آپ کو لیجے ایک خاص ایجنڈے کی بنیاد پر غدار اور اس کی سازش کی کہانیاں آپ سنتے ہوتے ہیں یا کہ جیسے اگر آپ نے اپنے لیڈر سے یا اپنی ٹیچر سے کوئی اختلاف کیا تو بلد بھی تم نے تو غدار ہو گیا اور پھر آپ پہ بڑا ایک جنہ تم نے تو سازش کر دی ہے اور یہ وہ اس قسم کی کہانیاں آپ سنتے ہیں تو یہ کیا خیال ہے کوئی اچھی چیز ہے یا نہیں تحقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہئے یہ دی بات ہے آئیے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ اس میں نفسیاتی غلامی سے اگر کوئی بات آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد آتا ہے تو اس میں ہم غور کرتے ہیں پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة الفرقان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیت دلائی جاتی ہے تو وہ ان پر اندے بہرے ہو کر نہیں جرتے کیا قال ہے یہ اندے بہرے رہنا یہ وہی نفسیاتی غلامی نہیں میرے خال میں تو ایسے یہ آپ خود ایک ڈسین کرنے آپ کو صحیح لگ رہا کہ نہیں پھر قرآن مجید میں یبی ارشادہ انہ فی خلق سماواتی واختلاف انہ فی خلق سماواتی والاردی واختلاف اللیلی والنہاری لائیات لئولی الالباب اللذین یذکرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلا جنوبیں ویتفکرون فی خلق سماواتی والاردی ربنا ما خلقتا هذا باطلا سبحانک فقن عذاب النار آسمان اور زمین کی تخلیق اور شب اور روز کی جو تبدیلی ہے اس میں اہلِ اقل کے لئے نشانیاں ہیں اہلِ اقل وہ ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھ کر کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غورہ فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا آپ پاک ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس آگ کے عذاب سے میں بجا لیں تو ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھی آپ لوجیکلی سوچئے تو کیا خلیلِ اقل بننا صحیح یا پھر وہ اندھی تکلیلی بہتر فیصلہ آپ خود کریں پھر مزید ارشاد ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہے فرمایا کہ ان سے درگزر کرتے رہیے ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیے اور معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم تھا کہ بھی آپ درگزر یعنی اگر اللہ سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی آپ اس پہ کوئی سختی نہ کریں بخشش کی دعا کر لیا کریں اور ان سے مشورہ بھی لیا کریں تب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی عمل کیا یہ حدیث میں ہمیں نظر آئے گا پھر صحابہ کرم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو حکومت مل گئی ملنے لگی تو فرمایا کہ اہل ایمان تو وہ ہے جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں جب بھی ڈسیئن لینا تو ایک دوسرے سے مشورہ لے کر ایک ڈسیئن لیتے ہیں اب پریکٹیکل کے حیث میں اور ہسٹری میں ملے گا سیدنا رعف بن خدیج رضی اللہ ترون بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے جیسے مانے میں تو آپ اہل مدینہ خجوروں کی ایک پیوند کاری کچھ جوڑا کچھ حصہ دوسرے کے ساتھ وہ میچ کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے کیمیکلز ایک دوسرے میں مکس ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ فرمائے کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں تب انصار جو مدینہ منورہ تھے جن کے باگتے وہ بولے کہ ہم تو یہ ہی کرتے رہے نہیں کرتے لیکن کچھ مہینے بعد ریزلٹ آیا کہ پیداوار کم ہو گئی کجور کم ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ اپنے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم یہ پیوندکاری نہ کریں تو بہتر ہوگا تو یہ تو یہ ہو گیا کہ پروڈکشن کم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ کروں تو اس پہ ضرور عمل کریں لیکن اپنی رائے سے میں آپ سے کوئی بات کہ رہا ہوں تو میں بھی انسان ہوں آپ اپنے دنیاوی امور کو خود بہتر سمجھ دیں تو صحابہ کرام رضی اللہ نے ایک بس question عرض کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے وہی جو حکم آپ کو دیا گیا تھا کہ مشورہ کرتے رہی تو کہا کہ آپ اپنا مشورہ کریں اس لحاظ سے عمل کریں کہ یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے کہ یہ تو ایک آپ کا production کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لئے تو نہیں بھیجاتا کہ وہ کھیت سے کیا کرنا ہے آپ سے فیکٹری میں کیا کرنا ہے اکاؤنٹنگ کا کام کیسے کرنا کچھ نہیں حکم تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے حکامات دیئے تھے تو فرما کہ اس پہ چلیں باقی یہ دنیا کے معاملات آپ بہتر جانتے آپ کا experience کریں میں شک دوسرا case studies یہ طبقات ابن سعاد کا کہ یہ جنگ بدر کا موقع تھا جب حباب بن منظر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جس مقام پہ آپ ٹھہرے میں مناسب نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نیچے پانی کی طرف چلے میں اس جگہ سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ میٹھا پانی ہے ہم پانی کا بہاؤ تبدیل کر کے اسے ایک حوض کی شکل دے لیں گے اور اس سے پانی پینگے اور جنگ بھی کر لیں گے اور صرف ہم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو جبریل اللہ کے فرشتے وہ رسول اللہ پاس آئے اور کہ یہ حباب کی رائے ہے یہ درست ہے تو رسول اللہ نے اسی پہ پھر عمل کیا اب امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے کہ جنگ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ ایک جگہ پہ رکے تھے تو ایک صحابی وہ بدر کے اس پورے ایرئے کو جانتے تھے تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی بہتر ہے کہ ہم نیچے پانی کے پاس چلے جنگ پانی کو کنٹرول کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ نے ان کی بات کو مان دی اب دیکھیں مشورہ اس طرح مانگتے تھے لیتے دیکھ لوگ اب اگلی جنگ ہوئی جنگ اہد تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کرے اندر سے ہم جنگ کرے اور مہاجرین اور انصار کے بزرگوں کی رائے بھی یہی تھی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی مدینہ میں تھیرتے ہیں بچوں اور خواتین کو محفوظ مقام پر رکھیں تاکہ ہم پھر جو باہر سے سیکیورٹی کر لیں جائیں لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ نئے نوجوان لڑکے جنہوں نے بدر کی جنگ محصہ نہیں لیا تھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں جی باہر جا کے ہم یہ جہاد کرنا چاہ رہے شہادت ہمیں ملیا بچک ان کی خواہش تھے تب رسول اللہ صلی اللہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے والے کی رائے کسرت رائے کی وجہ سے غالب ہوئی تھی ہم باہر نکل کر جہاد کرے اور جنگ عوض اسی طرح ہوئی تھی اس میں یاد ہوگا آپ کو اگر ہسٹری میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ان کے ستر کے قریب لیڈرز جو منکرین کے تھے وہ مارے گئے اور اس وقت یہ لگا کہ بس ہماری فتح ہو گئی ہے تو رسول اللہ نے ایک پہاڑی پہ کچھ لوگوں کو روکا ہوا تھا کہ آپ میں وہی پہ رہنا ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے نکل آئے تو اب ظاہر ہے کہ مکہ کا لشکر تھا تو جنرل تھے جن کی ملٹری کے وہ خالد بن ولید تھے جو بھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے یہ فیل کیا کہ ہم اس پہاڑی کے بیک سے آتے اور وہ ایسے آئے اور جو بہت سے نکلے ہوتے وہ واپس آگئے اور اس سے صحابہ کرام کو کچھ ٹائم کے لئے کافی تکلیف ہوئے اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اس کے بعد پھر خود خوف مکہ والوں پہ اور سب بھاگ گئے تھے تو یہ دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہوا کچھ اور کیس ہم دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ نمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایک لشکر بھیجاتا جس کے امیر عسامہ بن زید رضی اللہ نمہ کو بنا کا بھیجاتا اب وہ بلکے تھے تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خڑے وے فرمایا کہ آپ لوگ ان کی عمارت کے سب سے زیادہ اہل تھے ان میں میرٹ تھا اور ان میں عسامہ میں بھی ہے وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے اور ان کے بعد عسامہ بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ نے ان کے اختلافات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ تو آپ یہ دیکھیں ریزلٹ کیے ہوا تھا کہ عسامہ جب یہ لشکر کو لے جارہے تھے جورڈن تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا اب ابو بکر خلیفہ بنیتے تو وہ خود اس لشکر کے پاس گئے اور پھر آپ نے یہ کیا کہ عسامہ کا سٹیٹس کو کرنے کے لئے خود اونٹ کو ہاتھ سے اپنے پیدل چلاتے وے لے گئے وہ بڑے ان کو سوزو رہا تھا کہ ہمارے بزرگ ابو بکر جو خلیفہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ تنہی بیٹا آپ اوپر ہی بیٹھو میں صرف یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرٹ ہے اور آپ کر سکتے اور انہوں نے ایکشن کر بھی لیا جارڈن میں جا گئے دوسرا کیس دیکھتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ بریرہ ایک خاتون تھی ان کے خواہند ایک سیاہ فام غلام تے جن کا نام مغیز تھا میں کہ آپ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے اور ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو رہی ہے اب ابن عباس رضی نے یہ بیان فرمایا تو اس وقت انہوں نے یہ کیس دیکھا تھا یعنی بریرہ ایک غلام خاتون تھی اور ان کے شوہر مغیز جو ہیں وہ بھی غلام تھے دونوں ایمان لائچکے تھے اور قانون یہی تھا کہ جب غلامی ختم ہوگی تو مرد اور خاتون دونوں کے لئے آپشن تھی کہ وہ چاہیں تو الیدگی کر لیں اور چاہیں تو وہ اپنی شادی کو رکھے رہے اب ہوا یہ کہ بریرہ رضی اللہ کو خریدا سیدہ عشاء رضی اللہ نے اور ان کو خرید کر لیا اور فوراً ان کو آزاد کر دیا تھا اب بریرہ رضی اللہ کو پوری آزاد دی تھی کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے چاہیں تو عریدگی کر لیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ سے فرمایا عباس کہ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ مغیس بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور یہ کتنی نفرت کرتی اب ظاہر ہے کہ میان بیوی میں اچھے تعلق نہیں ہوں گے لیکن مغیس میں محبت تھی اور بریرہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے فرمایا کہ کاش آپ علیدگی کہ نہیں جی پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی شوہر کے ساتھ رہنا طلب گی کر لی انہوں نے تب امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا کہ کس حد تک وہ نفسیاتی ازادی دیتے تھی غلام خاتون اب وہ کہ جو غلام ہیں تو ان کو آزاد کریں اور سیدہ نے کیا ان کو آزاد تو دیکھیں کہ یہ حالت تیت لیکن ایک غلام خاتون کی بھی آزادی کتنی تھی اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کامل کو بھی دیکھ لیں اب وکر صدیق رضی جب خلیفہ بنے جس دن تو انہوں نے ایک پورے لیکچر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے فرمایا کہ انسانوں مجھے آپ کے امور کا ذمہ دار بنا دیا گیا اور میں اس کی خواہش نہیں رکھتا تھا قرآن نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ نے سنت قائم فرمائی تو ہمیں دین کا علم ہوا جان رکھ کہ سب سے میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقت اور وہ ہے جب تک میں اس کا حق اس تک پہنچانا دوں تو انسانوں میں دین کی پیروی کرنے والا ہوں کوئی بدت کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو آپ میری مدد کیجئے گا اور اگر غلام راستہ اگر غلط راستہ اختیار کروں گا تو مجھے سیدھا بھی آپ کر دی شئے تو ذرا سوچیں کہ یہ حکمران حبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی حکومت پورا عرب کا علاقہ جو آج کل کا سعودی عرب جارڈن یمن امان عرب امارات بہرین یہ سارا ایرئیے کروں آپ مجھے ٹھیک کر لی جائے تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ دیکھئے اب عمر عزیل دیکھ لیں انہوں نے یہ سپیشل ایک سارے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بتائیے میں کوئی بادشاہ ہوں یا خلیفہ تو سلمان فارسی رضی نے جو کہ حکمران نہیں تھے انہوں نے یہ کہ کہ اگر آپ مسلمانوں کے زمین میں سے ایک درم یا اس سے کم یا زیادہ وصول کرتے ہیں اور اسے نہ خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ بادشاہ ہیں پھر اب خلیفہ نہیں تو عمر عزیل نے یہ سنا تک رونے لگے کیوں بھی کہ میں آسد بادشاہ تو نہیں پھر ایک اور موقع پہ آپ نے یہی بات کی کہ مجھے یہ پتہ نہیں لگتا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ اگر آپ اگر تو میں بادشاہ ہوں تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤ ہوں تو ایک عام آدمی شخص نے کہہ دیا امیر المومنین دونوں میں فرق ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو سوائے حق کے ٹیکس وصول نہیں کرتا اور نہ ہی اسے نہ حق خرج کرتا الحمدللہ آپ ایسے نہیں ہیں بادشاہ تو لوگوں پہ ظلم کر کے ٹیکس لیتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے خرج کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ نے اللہ کا شکر ادا کر کے خاموش ہو گئے تو ایک خلیفہ عمر کی حکومت ایسی بن گئی تھی کہ جو آج کل کے افغانستان سے لے اور چلتے چلتے لیبیا تک بنی ہوئی تھی اور وہ عام لوگوں سے پوچھ رہے تھے بتا دو میں بادشاہ ہوں یا اللہ کا خلیفہ ہوں میں تو لوگوں نے پھر بتا دیا کہ یہ دیکھنے اپنے عشق اور اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتا تو وہ بادشاہ تب آپ ایسے نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھئی نہیں میں اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق لوگوں کی خدمت میں استعمال کرتا ہوں تھی دیکھئے کہ یہ پوری کیس سٹڈی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ میں اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایٹیٹیوڈ میں سیم یہی تھا کہ پوری عزت اور ہر انسان کی ذہنی آزادی تھی لیکن پھر ہوا کیا کہ ہمارے نفذات غلامی آئی کہاں سے اس کو ایک بڑے سکالر شاہ علی اللہ صاحب نے جب ان کا انتقال سیونٹین سکسٹی ٹو میں ہو تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی بک لکھی اسی کا ترجمہ میں فارسی میں لکھی تھی تو وہی سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے نفذات غلامی آئی گا شاہ علی اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جان لیجئے خاص مکتب فکر کی تقلید کرنے پر متفق نہیں تھے کتاب اس کے ابو طال مکی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب مجموع سب نئی چیز ہیں لوگوں کی آراء کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنا لوگوں میں سے کسی ایک شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فتوہ دینا اپنے امام کی رائے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہر چیز میں اسی کی رائے کو بیان کرنا اور اسی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور دوسرے نقطہ نظر کو سمجھنے سے اجتناب کرنا پہلی اور دوسری صدی میں لوگوں کا رواج نہیں تھا تو امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی کے بعد چار سو سال تک سیچویشن رہی کہ ہر آدمی لوجیکل اپنی عقل سے سوچتا تھا اور سکولرز کی بات کو سوچ پڑھتے تھے ان کے ریزنز کو بھی سوچ لیتے تھے دلیل کو سوچ کے پھر تسی یا لیتے تھے یہ نہیں تھا کہ کسی ایک آدمی ایک استاد کہ بس وہ انڈر ہی نہیں ایسا نہیں تھا اس کے بعد پھر شاہم علی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بعد کے صدیوں میں ایک نئی چیز آئی جس تخریج کہا جاتا ہے تخریج کیا ہے کہ علمی تاریخ کے اندر بکس میں پوری وہ ڈیٹیل لے کے وہ پڑھتے ہوتے تھے کہ جناب اس کے اندر فلا صاد نے اس طرح سے ایسے ریسرچ کی ہے وہ کرتے تھے تو مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتی صدی کے اہل علم کسی خاص امام کے مکتب فکر کی تقلید نہیں کرتے تھے اسی میں غور و فکر کرنے اور اسی کی بیان کرتے رہنے کے معاملے میں متفق نہیں تھے ان میں سے علماء اور عام لوگ دونوں ہی شامل تھے تو اب چوتی صدی کی سیچویشن بھی بیان کر رہا ہے تو جہاں تک تو عام لوگوں کا تعلق ہے تو وہ ان معاملات میں جس میں مسلمان یا مجتہدین کی اکثریت میں تفاقر آئے ہو تو وہ رائے صاحب شریعت رسول اللہ کے کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے وہ وضو غسل نماز زکاة وغیرہ کے اپنے والدین اور اپنے شہر کے علماء سے سیکھ لیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے ہاں اگر کوئی مخصوص مسئلہ آتا تو جو اپنے صاحب علم فتوہ ملتا بغیر کسی مکتب فکر کے ایک پوری تخصیص کر کے ریسرچ کر کے اس سے سوال پوچھ لیتے پس اتنی بات تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی فرقے کے ساتھ انڈر ہوئے مجورٹی کا عام لوگوں کا اب جس میں تو پورا اتفاق ہے دین میں اس پہ تو ایسے عمل کر لیا کوئی اگر نئی چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے ایسا ایشو ہے تو کسی بھی سکولر سے پوچھ لیا اس پر عمل کر لیا جانتا خاص علماء کا تعلق ہے تو اس میں حدیث کے ماہرین بھی تھے ان کے بعد پاس نبی کریم کی حدیث اور صحابہ کرم کی آثار بھی تھے انہیں حدیث سے استفادہ کرنے کے علاوہ جن پر بعض فقہہ بھی عمل کرتے تھے کسی اور سے سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ان کے لئے حدیث یا صحابہ اور تابعین کے اکثریت کی رائے پر وہ عمل ترق کر دینے کی کوئی ریزن بھی نہیں تھی انہیں اور نہ اسے اچھا سمجھا جاتا تھا تو جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس کے بارے میں موجود آراء میں ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو جسے آراء کی نقل کرنے میں تضاد پایا جاتا تو پھر ایک رائے کو ترجیح دیتے اور پھر ماضی کے فقہ کے نقطہ نظر کی رجوع کرتے پھر اگر انہیں دو نقطہ نظر مل جاتے تو ان میں سے پھر صحیح ترین کو اختیار کرتے تھے اور مدینہ کے کسی عالم کا نقطہ نظر ہوتا یا کوفہ تھے یا کسی اور شہر کو دونوں سب کو دیکھ پھر وہ رسی لیتے تھے کہ صحیح جس کا اس پہ لیا رسی لیتے تھے تو یہ دیکھے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ سے لے چار سو سال تک امت مسلمہ کا طریقہ یہی رہا ہے لیکن پھر شاہ ولی اللہ بیان کرتے کہ چار سو ہجری کے بعد کا پیریر بات ہے تب سے ہی آنا شروع ہوا تھا یعنی اب ہوا کیا بات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو جادہ اور منصب اور عزت حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد فقہ مطلوب کی بجائے طالب بنتے چلے گئے اور وہ لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے معزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی بجائے زلط کا شکار ہو گئے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس سے بچ گئے ہو ان سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے علم کلام یعنی عقائد کے جو فلسفے جو بنے ہوئے تھے یہ پورے فلسفے انہوں میں اس میں جو بکس لکھے تھی یہ لوگ اس علم سے مطلق مختلف ہارا اکٹھا کرنے اور ان کا حوالہ دینے سوال جواب کرنے اور بیس و مبارسے کا طریق کار طے کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے جس کے نتیجے میں جو کام سینہ بسینہ ہو رہا تھا وہ منظر عام پہ آنے لگا بادشاہ انہیں اپنی تفریح کی خاطر فقہ خاص طور پر امام ابو انیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ان کی مذہب سے یعنی ان کے نقطہ نظر سے مختلف بیعث اور مباعث کے ایک فینینس کر کے ان کے حوصلہ فضائی کرنی شروع کی تو پھر کر کے اختلافی مسائل میں ایک سپیشل آئیز کرنے لگے انہوں نے امام مالک سفیان سوری احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے معاملے کو پسے پشت کر دی اس کو چھوڑ دیا ان کی بات کو ان کا خیال تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کریں لیکن مختلف مقاتب فکر کو کی خامیوں کو بیان کیا جائے تو فتوہ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے بس یہ کر رہے تھے تیکچری تو دیکھیں تو ایک دنیاوی فائدہ بس حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سے ایک اچھی جوب حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد سے پھر ہمارے ہاں عادت یہ بن گئی کہ ہم لوگ پھر علم پہ غور نہیں کرنے لگے بس جو بھی فتوہ مل گیا اپنے امام صاحب کا تو بس اسی پہ عمل کرنے لگے یہ ہے نفسیاتی غلام اب اس پہلو سے میں ارز کرتا ہوں کہ مذہبی برین واشنگ کی جاتی ہے تاکہ ذہنی غلامی ہمارے اندر آ جائے اس کے طریقے میں ارز کر دیتا ہوں ایکسپیرینس آپ نے اگر آپ کا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ورنہ ادر ویز آپ کسی بھی مذہبی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں یہ ہوا ہے تو آپ نے ان کی اگر کیس سٹڈی دیکھی ہو تو کرنے میں کسی کے نام نہیں ارز کروں گا ورنہ وہ تاثب ہو جائے گا جس کا میں پچھلے لیکچر میں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں بچنا ہے لیکن میں طریقے ارز کر دیتا ہوں کہ جیسے کیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے تو مذہبی رہنما کوئی لیڈر کو مقدس بنائے جانے کا مہم ہوتا ہے کہ جناب یہ جو امام صاحب ہیں یہ جو لیڈر ہیں یہ جو صاحب ہیں یہ بہت ہی مقدس بہت نیک بزرگ ہیں بہت عالی اور ان کا ایک پورا پروپیگنڈا ہوتا ہے مقربین خاص کے ایک پوری ٹیم تیار ہوتی ہے جو شخصی اصحاف اور کرامات کا ایک پورا پروپیگنڈا کر رہے ہوتا ہے بتاتے ہیں جناب یہ بزرگ تو اتنے بڑے ہیں اتنے عالی ہیں یہ پیر صاحب یہ امام صاحب یہ اتنے ایسے ہیں ان کے تو جی یہ کرامت ہے اس سے ایک پورا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے مقدس مشن کے ایک پورا تخلیق ہوتی ہے اور ایک خفیہ قول کرامتیں سنائی جاتی ہیں پروپیگنڈا کے قصہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ کرامت ہے ان کی کرامت کیا کہ جناب اس قسم کا موجزہ ہے اچھا وہ کہہ دیتے ہیں موجزہ نہیں ہے جی موجزہ تو نبیوں کا ہوتا ہے تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہ یہ جیسے مثال کے طور پر ایک ایکشل کیس میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے وہ بڑے پریشان تھے کہ ایک بچہ ساتھ تھا تو وہ ٹرین میں الگ ہو گیا تو وہ اپنے پیر صاحب کرنے لگے پیر صاحب بس ان سے ریکوست کرنے لگے کہ پیر صاحب آس پاس کہیں نہیں تھے کہ وہ بچہ مل جائے اچھا وہ بس صرف اتنا ہی تھا کہ وہ بچہ ٹرین میں تھوڑا سا آگے آیا وا تو وہ بیچ میں آگیا کہتے لو جی یہ کرامت ہوگی ہمارے پیر صاحب تو یہ آپ دیکھیں اس قسم کے پروپیگنڈا لوگ کرنے لگے اپنے پیغام کو خدا کا پیغام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ جناب پیر صاحب نے یا امام صاحب نے جو فرما دیا بس جناب یہ اللہ کا حکم ہے ایسے عمل کرو اور اکل کے استعمال کی حوصلہ شکنی بس صرف ان پیر صاحب کی ہے امام صاحب کی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایسے کرو اختلاف رائے پہ بڑی مخالفت ہو تیری عقل کے استعمال پہ حوصلہ شکنی اس طرح سے کرنی کے ان پیر صاحب سے اختلاف ہو گیا امام صاحب سے تم نے گناہ کر لیا اگر پیر صاحب سے کوئی چیز کلیر نہیں ہوئی امام صاحب سے کلیر نے بھی سوال کر لیا تو جناب یہ تم نے گناہ کر لیا تیر پروپیگنڈا کا ایک ایسا حصہ ہونے لگتا مخالفیم کی تخلیق اس طرح سے بھی ہو جاتی کہ جناب جس نے اختلاف کیا تو اس پہ ایسی شکل لگانی دیکھو جی یہ تو فلانا ایسا شیطان آدمی یال مکمل معلومات کی آدم فرامی کرنے لگتے کہ پوری اصل سینیریو سامنے نہ آئے بس بندے کو مختصر طریقے سے اتنا بتا دو مفتی صاحب نے یہ بات ایسے فرمائی بس ایسے عمل کرو برین واشنگ کی جانے لگی اور اس کام سوشل رین فورسمنٹ اس طرح سے کرنے لگنا کہ جناب اگر تم اسی پیر صاحب کا امام صاحب کا پہنچ عمر تو آپ کے لئے بہت بڑی نیکی ہو رہی ہے اس کی جنت میں پہنچ رہے تو برین واشنگ اس طرح سے ہونے لگتی اور ابھی بھی ہو رہی ہے آپ کا اگر ایکسپیرینس ہے آپ دیکھ سکتے میرے ایکسپیرینس ہوا اور دین کیا جو ان کے پیر صاحب یا امام صاحب جو فرما رہے وہ ہے وفاداری کا امتحان چیک کر لینا کہ این وہ امام صاحب کیا مطابق عمل کر رہا نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تمہیں غلطی فرم توبہ کرو صحیح ہو جاؤ خدا اور بندے کے درمیان وادثے کا تصور پیش کرنا کہ نہیں جی تم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تم پیر صاحب سے ریکویسٹ کرو وہ جا کے اللہ سے دعا کریں گے آپ کا مسئلہ کریں تو وہی سے لوگ پھر یہ ہونے لگا کہ پیر صاحب فوت ہونے لگے تو انہی کی قبر میں آکر ان سے مانگرے ہوتے کہ جناب کی اطاعت کریں اس سے آپ بغاوت نہ کریں تو یہ حدیث میں تو اس کو یوز اس طرح کرنا کہ بس ہماری مہم صاحب نے پیش صاحب نے فرمایا اس کے این مطابق عمل کرو یہ تو حدیث میں حکم ہے حالانکہ حدیث میں تو خود آپ کی حکومت پہ حکم تھا لیکن وہ اس طرف لگا دینا تو نفسیاتی غلامی کو پھر آئندہ اگلی نسلوں تک منتقل اس طرح کرنا کیا اب ایک مرید بن گیا تو اس مرید کے بچوں پہ بھی وہی پروپیگنڈا کرنا تاکہ آن گوئنگ یہ سلسلہ رہے تو یہ صدیوں میں یہ سلسلہ چلتا آج تک جاری ہے یہ میں نے ہو جائے گی کہ صرف لوجیکل دیکھیں کہ اس طریقے سے ہماری برین واشنگ ایسے ہوتی رہی ہے اب اس کا سلوشن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ایک طرح کہ آپ کوئی بوک یا لیکچر آپ کسی کا سنے ایک علمی ہوتا ہے اور ایک پروپیگنڈا والا ہوتا تو دونوں کا ہمیں پتا چل جائے تو ہم پھر بچ سکتے ہیں پروپیگنڈا تو دونوں کی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے حرص کر دہتا ہوں توری ڈیٹیل سے تاکہ آپ خود ریسرچ کر سکیں اور ایک خود لوجیکل آپ اپنی اکل سے خود ریسین لے سکیں ایون میں یہ بھی کہوں گا کہ تو مجھے بھی بتا دیں میں اس کو اصلاح کرنے کی لئے تیار ہوں اور اگر آپ لگے کہ یہ ایک پوری ایجوکیشنل طریقے سے ہے اور صحیح طریقے سے تو پھر اللہ کا شکر ہے تب دیکھئے کہ مقصد علمی ریسرچ کے لیے لیکچرز اور بکس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مصنف جو ہوتے ہیں جو بھی سکولر اپنے خیالات احسن اور ڈیسنٹ طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے کارئین وہ خود زیر بحض موضوع پر خود سوچ لیں جبکہ پروپیگنڈا والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ممکن طریقے سے کارئین کو اپنے نکتہ نظر پہ ماننے پر مجبور کرنے کے کوشش کر دیں یہ بالکل وہ جوزف کیبل جو پروپیگنڈا تھے تو انہوں نے یہ طریقہ بیار کیا جھوٹ بھی آ تو اتنا اونچی ہوا سے کرو لوگ مان جائیں گے تو یہ وہ طریقہ ہوتا پروپیگنڈا کا تحریر کا انداز اور لہجہ کیسے ہوتا ہے کہ اگر علمی ایک سائکولوجیکل اگر کوئی ریسرچ یا کوئی آرٹیکل یا کوئی لیکچرز ہیں تو اس میں ایک مصبت طریقے سے پوزیٹیف طریقے سے بات ہوتی اور اگر منفی بات بھی ہے تو اس کو پوزیٹیف طریقے سے بیان کرتے ہیں جبکہ پروپیگنڈا والے تو وہ اگلے کو پورا جہنم تک واصل نہ کر لیں تب تک مزا نہیں آتا ہوں فرقی ہے اختلاف کرنے والوں میں تذکرہ جو ہے اگر مثال کے طور پر اگر ایک آپ سائکولوجیکل کوئی بک اور لیکچرز اگر آپ سن رہے ہیں تو اس میں اگر اختلاف بھی ہوا کسی کا تو تب بھی ان کی عزت اور احترام کا خیال کیا لیکن پروپیگنڈا والے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جن سے اختلاف ہوا تو ان پہ ان کی پوری حقارت ایسے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا جناب بہت ہی حقی اور وہ سیدھا جنم میں جانے والا اس قسم کی سٹائل یہ ہوتا ہے اور ان کو اس طرح سے دکھایا جاتا علمی اعتبار سے علمی تحریروں کے مصنفین حقائق اور دلائل کو توڑ مروڑ کر بیان نہیں کر دیں یا پروپیگنڈا والے اسی طرح توڑ مروڑ کر جیسے چاہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے کو مان لیں ایک اور فرق آپ دیکھئے کہ علمی ریسرچ کے جو سکالر تھے وہ حقیقت اور دلیل پوری ریزنز کو چھپاتے نہیں بلکہ پوری ڈیٹیل بیان کرتے ہیں جبکہ پروپیگنڈا والے بھی یہ کرتے ہیں کہ ایک یہ پوری ریسرچ کو چھپا کے رکھتے ہاں اگر ان کو پتا ہے پھر تو بیان کر کچھ کر دیتے ہیں لیکن جس پہلو کا نہیں پتا تو اس کی وہ پوری ڈیٹیل ریزن اور اس کی ویکنیسز کو چھپا دیتے ہیں تیر ایک علمی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بات کو جرم سمجھتے ہیں کہ اگر کارین کا جذباتی اور نفسیاتی استحصال ایکسپلائٹیشن اگر ہو جائے کسی سے تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں جبکہ پروپیگنڈا والے جو ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جنب بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں لوگ اچھا اس کے لئے اپنے ایکسپیرینس اگر نہیں آیا تو اس کے لئے میں یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ مختلف سکولرز کے اور ان کے آپ سن لیں تو آپ کو ایک علمی ریسرچ والے لوگوں کے بھی ایکزیمپلز مل جائیں گی ہو جائے گا ایک جذباتی اسلوب یہ نہیں ہوتا کہ یہ علمی تحریروں میں یہ نہیں ہوتا کہ جذباتی الفاظ جملے اسالیب میں ہوتا بھی تو بس ایک توٹی سی لیمٹ ہوتی ہے لیکن پروپیگنڈا والی تقریر کو دیکھیں تو ایسا جذبہ الفاظ جملے اور ایسے یوز ہوتے کہ جدہ آپ ہر ایک کو آگ لگ جائے فرق آپ کو فیل ہوگا علمی تحریروں میں دلائل پیش کر کے اور سوال اٹھا کر کسی نکتہ نظر پر تنقید کی جاتی ہے لیکن برائے راست فیصلے نہیں کیے جاتے کہ جناب یہ چیز جناب یہ ہمیں لگا ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ وہ نہیں کہتے کہ جناب فلان صاحب جو ہے اتنے برے اور اتنے وہ ہے لیکن پروپیگنڈ والے کرتے وہ تو اگلے پہ پورا فتوہ بھی کر دیتے ہیں کہ جناب وہ تو اتنا گناہ گار اتنا یہ تو جناب گمراہ آدمی اسے بچھو یہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کسی کی غلطی نہیں بیان فرماتے تھے بلکہ غلطی ہوتی تھی تو فرماتے تھے دیکھیں کہ اس طرح سے یہ ہو رہا ہے اس سے بچے بس یہ بتا دیتے تھے اور جو غلطی کر رہا تھا تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے اب علمی ریسرچ میں نیتیں نیتوں کی بات نہیں ہوتی کہ جناب اگلے کی نیت غلط پروپیکنڈا والے جو ہیں وہ تو کرتے ہیں اگلے کی نیت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جناب اس کی تو نیت ہی خراب ہے اس کا تو یہ معاملہ ہے اور ایک ایک چیز کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتے پریکٹیکل ایکسپیڈینس آپ کو یوٹیوب میں نظر آئیں علمی ریسرچ میں آپ کو علمی کتب اور آرٹیکل عام طور پر علمی سٹائل میں لکھے جاتے ہیں لیکن جو پروپیکنڈا کے لئے ہوتے تو مخالف فرقوں کا رد کرنے والی کتب بلاغ آرٹیکل سب کو پڑھ لیں تو آپ کو پروپیکنڈا کی ایک اگزیمپل ملیں گی پھر اور پہلو سے دیکھنا ہے علمی تحریریں اس میں گہرے مشاہدے اور تجزیعے کا ریسرچ ہوتی ہے جبکہ پروپیکنڈا والی جو تقریریں اور تحریریں ہوتی ہیں تو اس میں ایک پورا مشاہدہ اور تجزیعہ ستی حیثیت سے ہوتا ہے اس میں آپ کو علمی ریسرچ کر لیں گے اب دیکھیں میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کسی کا نام نہ بلکہ آپ خود سب سرچ کر سکتے دیکھ سکتے اچھا تنقید کا سٹائل جو ہوتا ہے تو وہ کسی خاص شخص کا نام اور گروپ کے نام پر نہیں ہوتا لیکن پروپیکنڈا والے خاص طور پر نام لے کے لوگوں کے ان کے فرقوں کے نام ان کے کوئی پارٹی کے نام لے کے اور اس پہ یہ تنقید آپ کو اور اس پہ بڑے منفی الفاظ میں آپ کو نظر آئے گی تنظر تحقیر آپ کو نظر آئے گی پروپیگنڈا والوں میں علمی ریسرچ میں آپ کو نہیں نظر آئے گی مختلف نقطہ نظر کا جو بیان اگر کرنا ہو تو جو ایک اکیڈیمک طریقے سے جن حضرات نے لکھا ہے یا بیان کیا تو بس ان کا پوائنٹ آو جیسا ہے ویسے ہی بیان کر دیتے پھلکو ٹھیک طریقے سے لیکن پروپیگنڈا والے اس میں تھوڑا سا تھوڑی اسی آگ لگانا چاہ رہے ہوتے نا تو اس لئے توڑ مروڑ کے وہ بیان کرتے تاکہ ایک بیانک ترین شکل سامنے آ جائے اور لوگوں میں نفرت آ جائے تو جنب یہ لائیفی سٹائل یہ اب ڈیسیئن خود آپ نے کرنا ہے کہ کس کا کیا ہے کچھ بھی دیان کرنی تو یہ کہتے ہمیں یہ غلطی ہے پروپیگنڈا والے تو خاص طور پر نام بنا کے انہوں نے یہ غلط کیا یہ سیاست داروں میں آپ کو ایکزیمپلز آپ کو نظر آئی وہ لوگ یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں کٹرپن اور جمود کی ایکزیمپلز آپ کو ایکیڈیمک بکس میں اور ہرٹیکلز میں اور ان کے لیکچرز میں آپ کو نہیں نظر آئے گی اور صرف وہ دلیل بیان کریں گا اور جو بھی بہتر دلیل ہوگی تو اپنا پوائنٹ آو بھی چینج کر لیتے لیکن پروپیگنڈا والے ایک بالکل کٹرپن اور جمود کے ساتھ اتتے اور ایک پورا ایسی آپ کو یہ نظر آئیں گے جو ایکیڈیمک ریسرچ جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک مختلف نقطہ نظر کا پورا پوائنٹ آو بھی ان کی دلیل کو لے کے پھر دونوں کو لے کے پھر جو بھی انہوں نے ڈسی یاں لینا ہے وہ کرتے ہیں یکسا طریقے ایکوال لیول سے ان کو لے دیکھ کے اور پھر پلڑے کو دیکھ 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 کس کی دلیل بہتر ہے لیکن پروپیگنڈا والے وہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوں بس اسی کے پوزیٹیو تیلو کو سامنے رکھتے ہیں اور جن پر اختلاف کرنا ان کے صرف نیگٹیو ہی آپ کو نظر آئے گا پھر آپ کو شاہستہ اور خوشکوار اور نرم طریقے سے آپ کو پوری بکس اور لیکچرز آپ کو نظر آئیں گے یہ ایکیڈیمک ریسرچ ہے لیکن پروپیگنڈا والے جیسے ہوتے اس میں سخت شدید اور جارہانہ قسم کے سٹائل ہوتا ہے ایک بلکل ہتھکنڈے کے طریقے سے اگلے کو بس کسی طرح اس کو کر کے آپ کو اپنا غلام وہ بنانا چاہ رہے ہوتے بس یہی مشورہ اصل میں یہی عرض کرنا اس سے بچنا ہے اب میں آپ کے لئے کچھ ایگزیمپلز شیئر کر لیتا ہوں جو میں نے کئی بکس میں پڑھی نہیں کہ جو ایک 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 ریسرچ ہوتی تو ایسے لکھا آتا دلائل یہ ہے کہ جنب ریزن یہ ہے اس پہ لیکن پروپیگنڈا والوں کی بکس میں آپ کو نظر آگا یہ ثابت ہے کہ یہ چیز درست ایک 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 ریسرچ میں ہوتا ہے کہ اس نظریہ کو اس بات سے ہم تقویت ملتی ہے کہ اس سے جنب یہ چیز ایک بہتر فیل ہوتی ہے لیکن پروپیگنڈا جنہوں نے کرنا ہوا ایسے لکھتے ہیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ چیز درست ہے ایک 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 ریسرچ میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہمیں یہ بات درست نہیں لگتی ہم ان کی دیانت پر شک نہیں کرتے جنب انہوں نے جو فرمایا ہوگا ان کو یہ فیل ہوا ہے تو یہ ایسے ہے لیکن پروپیگنڈا میں آپ کو ایک زیمپل یہ ملیں گی یہ بات ہر طرح سے غلط ثابت ہوتی ہے اور یہ جنب دھوکے باز اور مکار اور گمراہ اس اور اگزیمپل آپ کے سامنے اور بھی میں ارز کر دی ہیں آپ کو لکھے ہوئے بھی نظر آ رہی تو اس کو کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ اگزیمپل سے ہی آپ مل جائیں گی جیسے مثلا علمی اکیڈیمی ریسرچ میں یہ پوائنٹ او 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 اس کہ یہ صحیح نہیں یہ ممکن ہے کہ جناب یہ چیز درست ہو اور یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہو اس طرح کہ آپ اگزیمپل ملیں گی پروپیگنڈا میں تو آپ نیگٹیو انداز میں لکھا ہوگا کہ جناب یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بات بالکل سچ اور درست ہے اس کے کھل تضاد وہ آ رہے ہوں گے کہ جناب یہ بات درست ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اور جناب جی لوگ منافق ہیں مرتد ہیں کافر ہیں گمراہ ہیں جہنمی اس طرح کے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے تو اس سے بچ سکتے ہم تو اس طرح کی بکس اور آرٹیکل سے بچ جائیں اور یہ آپ کو فیس بک میں آپ کو بڑی اگزیمپل آپ کو مل جائیں گی پروپیگنڈا کی اکیڈیمک بھی کچھ مل جائیں گی تب کارین پہ پھر اثرات یہی ہوتے ہیں کہ اکیڈیمک طریقے سے آتے ہیں تو آپ کو یہ ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ ایک یہ پوری خود چیز پر سوچ سکتے پھر دوسرے لوگ کے پوائنٹ آو وی ان کو بھی سوچ لیتے پھر آپ خود ڈیسیجن لیتے ہیں لیکن پروپیگنڈا والے ان کا ٹارگٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ ہیں ان کے مرید بن کے ہی رہے پھر اکیڈیمک طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کہ جذبہ ظاہر ہے ایک اکیڈیمک ریسرچ میں بھی توڑا سا حصہ آتا ہے لیکن اس میں بھی کسی بندے کے نام پہ لے تارگٹ نہیں کر رہے ہوتے پروپیگنڈا والے نام لے کے تارگٹ کر رہے ہوتے اور اسے ہمیں بچنا چاہئے تو جناب اس سب ریسرچ کا مقصد صرف یہ پوری ڈیٹیل لینے کا یہ تھا کہ ہم لوگ پروپیگنڈا سے بچ سکیں اور خود ہم کسی کے غلام نہ بنیں اور اگر میں یہ حرکت کر رہا ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں تو اگر آپ کو فیل ہو تو مجھے بتا دے میں اسے ٹھیک کر لوں ہم نفسی غلام اسے بچنے کا جب آپ کوئی بک یا آرٹیکل پڑھنا چاہے تو اسے تھوڑا سا پڑھ کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جناب یہ اکیڈیمک ریسرچ یا پروپیگنڈا ہے اگر پروپیگنڈا والی بک یا کچھ لیکچر ہے اس کو چھوڑ دیا اور صرف انہی بکس کو پڑھیں کہ جس میں ایک بقائدہ ایک ریسرچ ہوئی جو آپ کو پروپیگنڈا کے اندر نہ لانا چاہ رہے دوسرا مشورہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ زیادہ تر علمی تحریریں پڑھیں پروپیگنڈا والی تحریروں سے اور آرٹیکل اور لیکچر سے بچیں ورنہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا اگر کوئی کسی موضوع پر آپ کی علمی تحریر نہ ہو اور صرف پروپیگنڈا والی بکسی ہوں تو پھر یہ مشورہ ارز کروں گا کہ مختلف نقطہ نظر جو جو بھی الگ الگ پوائنٹ ہوئی دونوں کو لے کے میچ کر خدا فیصلہ کر کسی ایک پر مہین پر نہ پروپیگنڈا پر مبنی تحریروں کا تجزیہ کرتے وقت اس طریقے سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جس کو درست ہونے پہ مشکل لگتا آپ تو پھر اس کے لئے خود میچ کر کے اور تب جا کے آپ ریسرچ کریں اور تب اس میں آئیں برنہ ہوگا یہ کہ آپ کو خود اپنی انٹیلیجنس ریپورٹ سب کو کرنی پڑیں گی دیکھنا پڑے گا ریسرچ کو دونوں طرف سے میچ کر پھر دیکھ نا پڑے گا تو یہ بس طریقے جو میں کچھ شیئر کی اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ خود تحریر لکھنے لگیں تو یہی کوشش کریں کہ اکیڈیمک طریقے سے لکھ اگر آپ لیکچر کر رہے ہو تو اکیڈیمک طریقے سے کی جائے گا تاکہ جو آپ کے کارئین ہیں وہ پھر آپ کے مرید نہ بنے اکیڈیمک طریقے سے وہ خود سرچ کریں خود فیصلے کریں اور اپنے ذہن میں سرخ دائرہ لگا لیتے ہیں تو یہ نہ کریں کسی کا نام یوز نہ کریں تو یہ ہی مشوار کروں گا تو ورنہ پھر ہوگا یہ کہ آپ کی تحریر یا آپ کے لیکچر وہ پروپیگنڈا بن جائیں گے اچھا جناب یہ پورا critically میرے اس لیکچر جو آپ نے سنے اس میں اگر کسی کے نام پہ میں پوری کی ہو کسی پہ تنقید تو میں اس وقت بھی توبہ کرتا ہوں اور مجھے بتا دیں جو غلطی ہے میں اس سے ڈیلیٹ کر دوں تو جناب اس پہ آپ بھی کر سکتے ہیں اب انڈ پہ وہی لسٹ ہے جنت اور جہنم جانے کے پورے طریقے جو بھی پسند کریں تو آپ کے لئے جسی ہیں آپ نے خود لینا ہے اور جناب جو بھی questions ہیں بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے ہیں جزا اللہ خیر محسن الجزا یہ بک ساری اس لنک پہ موجود ہے آپ لے سکتے انگلیش میں بھی جزا اللہ خیر محسن الجزا